اسلام علیکم ویلکم ٹوی میں یوٹیوب چینل سمارٹ ماسٹر آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ باکس ٹراؤزر کی کٹنگ بڑے آسان اور منفرد انداز میں سب سے پہلے ریگولر جو ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں جیسے کے سائیڈ سے ہم نشان لگاتے ہیں لگا لیتے ہیں چیک ہے یہ والا نشان لگانا ہے ہم نے یہ والا اوکے اب اس کے بعد سب سے پہلا کام ہم نے اس کا بیل یا نیفہ جو ہم نے دعاو بنانا ہے یہ ایک سیدھا نشان لگ گیا اس کو ہم نے پونہ انچ داؤن کرنا ہے اس کے بعد اس کو یہ دو انچ کا نیفہ کا نشان لگے گا جس کا ہم نے فرنٹ آسن بنانا ہے ساڑھے تیرہ تو ہم اس کو ساڑھے بارہ پہ نشان لگائیں گے چیک ہے ساڑھے پندرہ اس کا تھائیز ہے تو ہم اس کو فرنٹ کٹنگ کریں گے چودہ انچ چودہ انچ فرنٹ کٹنگ ہو گیا ہم نے ڈیڑھنج اس کو بیک پہ کر دیا یہ والی نشان آسن کی آسن بنانا ہے بڑی اچھے انداز سے اس کے بعد ہم نے آسن کو میر کر لینا ہے چھوٹا بڑھانا ہو یہ ساڑھے تیرہ آسن پورا ہے یہ ہم نے یہاں سے اس کی لینٹ لے لینی ہے تھرٹی فائیب این ہاف لینٹ ٹھیک ہے اس میں لینٹ کہہ لے کہ جیسے شاڑ کیپریز بنتی تھی تو اسی حساب سے اس کی لینٹ پر تھوڑی شاڑ ہوتی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ آہ تھرٹی فائیب لینٹ ان کی انہوں نے ریڈی کروائی ہے تھرٹی فائیب انچ آہ اس کے بعد ہم یہ تقریباً چار انچ کا یہ اس کے فولنگ کا آپ کے پاس کپڑا ہو چار انچ کا چھوڑ لیں تین انچ کا چھوڑ لیں وہ آپ کی خوشی ہے اس میں کوئی بندش نہیں ہے یہ نشان ہم نے سیدھا لگانا ہے یہ لگانا ہے اس کے بعد یہاں سے تقریباً ہم نے آدھ انچ آگے کرنا ہے صرف آدھ انچ زیادہ نہیں آدھ انچ کا ہو ڈیفرنس اس کا بوٹم بنا رہے ہیں ہم 11 ٹھیک ہے یار انچ بوٹم یہ ہم اس کا فرنٹ جو چھوٹا ہوتا ہے تو فرنٹ ہم ساڑھے دس انچ کٹنگ کر رہے ہیں سید 11 یعنی کہ یار انچ پہنچا تیار آئے گا فرنٹ تیار کر رہے ہیں ہم ساڑھے دس ٹھیک ہے اس چپی کی مدد سے آپ نے اس کو یہ نشان بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا نشان آپ نے بلکل پہلے ہم میرے پیچھے ٹروزر کی ویڈیو ہیں ہم نشان ایسے چھوڑ کے آدھ آئے آپ لگا کے پھر اس کو پورا کرتے ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں کرنے گا اب اس کو ہم پورا ہی رکھیں گے اوپر سے رکھ کے یہ دیکھیں یہ ہم میرے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا نیچے سے ہم نے یہ پانچہ نکال دیا صحیح ہے اب اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں سے ہونی ہے یہ والا یہ کٹنگ ہو گیا یہاں سے نشان سے کٹنگ ہو گیا یہاں سے کٹنگ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ والا ہمارا نشان کٹنگ ہو چکا یہ اس کا فرنٹ کٹنگ ہو گیا بیک کو اچھے سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں کیونکہ بیک میں زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی بیک اسی طرح ہم نے الٹا کے جیسے ہم نے فرنٹ کٹنگ کیا اس کو ہم نے ایسے بچھانا ہے بچھانے کے بعد اس کے اوپر فرنٹ بڑے احتیاط سے رکھ لیجئے گا سائز پورا کرنا ہے یہ دیکھیں ساڑھے پندرہ اس کی تھائیس تھیں ریڈی ہم نے فرنٹ کٹنگ کیا ہے جو ریڈی کرنا ہے فرنٹ چودہ انچ بیک ریڈی کرنی ہے ہم نے سترہ انچ اس نے جب ریڈی ہونا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈی ہوگا جیسے یہ کٹنگ ہوگا یہاں پر اس کی جوائن لگے گی تو یہ ریڈی ہمارا سترہ انچ ہوگا میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی ریڈی کر کے بھی اس کی سٹیچنگ کی بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں ساتھ ہی تاکہ آپ کو ایزی رہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد یہ آ گیا یہ ہم نے بیک آسن گول کیا اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس کو گھٹنے تک جا کے آپ نے اس کو لے کے جانا ہے اس کے بعد آپ نے آدھی انچ کا ایزا اسی بات ہم نے پانچے سے چھوڑا ہوا ہے پانچے سے آدھ انچ کا رہے گا یہ اس کا ہو گیا بیک بیک کی ہم نے یہ سیدھا نشان لگا کہ اس کے بعد ہم نے تقریبا کوئی ایک انچ اونچا کر دینا ہے اس کو تاکہ بیک کا آسن کمفیٹیبر رہے بیٹھنے میں پریشانی نہ ہو پیننے میں پریشانی نہ ہو یہ والی سائیڈ پھر ہم نے کٹنگ کر دینا ہے دباؤ چھوڑ کے اگر تو آپ کے سائز کنفرم ہے تو پھر آپ صرف سلائی کا ماردن چھوڑ کے کٹنگ کریں اگر آپ کے سائز میں آپ کو پتا ہے کہ ہم مجھے اوپر نیچے یا لوس کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے اس میں دباؤ چھوڑ سکتے ہیں آپ اس سائیڈ پر دباؤ چھوڑ لیں اس سائیڈ پر دباؤ چھوڑ لیں وہ آپ کی خوشی ٹھیک ہے اس میں ہم نے سلائی کا ماردن چھوڑ دینا ہے یہ والی یہ والی کتنا دباؤ یعنی کہ اس کا اور اس کا سیم دباؤ ہونا چاہیے تاکہ فرق نہ آئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کا معاملہ ٹھیک ہے اب ہم اس کی سلائی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں اس کا ہم جو ویسٹ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں تیس انچ چودہ انچ اس کا ہم فرنٹ رکھیں گے اور سولہ انچ اس کی بیک پلاس کی چودہ انچ اس کا رہے گا پلین اچھا اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے شروع میں سٹارڈنگ میں یہ چاروں سائیڈ پہ یہ ایسے کروس کے نشان ایسے لگا لیں آپ نے ایسے کروس کے نشان لگا لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کروس کا نشان ایسے ایک پکڑنا ہے اور یہ ایک پکڑنا ہے ایک بیک کا ایک فرنٹ کا ٹھیک ہے کروس کے ساتھ کروس دیکھیں اس کو ایسے رکھیں صحیح ہے ہمارا یہ ایک پلا جڑ گیا اس کی میں سلائی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ایک پلا جڑ گیا اس کے بعد ہم نے دوسرا کیا کرنا ہے دوسرا بھی اسی طرح کروس اور یہ والا کروس دونوں یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ بھی الٹی سائیڈ آگی یہ ہمارے فرنٹ بیک جڑ گیا اب انشاءاللہ سلائی کا معاملہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا یہ ہم نے ٹراؤزر شروع کیا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو نشان لگا کے دکھا دیا تھا کہ ہم نے اسی طرح یہ دیکھیں ہم نے سلائی کو پکڑا ہے تو یہ ہم پہلے ایک سائیڈ جوڑیں گے یہ سلائی کمپلیٹ کرتے ہیں یہ ہماری ایک سائیڈ کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب اسی کو ہم پکڑ کے اور دوسرے آسن کی سائیڈ کی جو ہم جس کو گدری کی سلائی کہتے ہیں سب سے پہلے یہ پانچے کا فولڈ کر لیجئے گا آپ نے آئرن کرنا آئرن کر لیں اگر آپ نے مطلب ہے کہ ایسے سلائی لگا کے بنانا ہو وہ آپ کی خوشی اسی طرح ہم نے سیدھا رکھا ہے اور یہ سلائی شروع کر دی ہے جب ہم اس کو پانچہ فولڈ کریں گے تاکہ یہ پورا اچھی طرح بیٹھ سکے سلائییاں اندر سے وہ نظر نہ آئے اب یہ ہمارے آسن گدری کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ ہم اسی طرح دوسری سائیڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو اس کا آسن اور یہ دونوں سائیڈ جوائنڈ کرنا دکھاتے ہیں یہ اسی میتھڈ پر وہ دوسری سائیڈ ہم جوڑ رہے ہیں یہ اسی طرح ہم نے یہ پکڑا دونوں پلے اور یہ دیکھیں جو ہم نے آسن کے کٹنگ کی تھی ہم نے اسی کو ایسے پکڑ کے اور نیچے جب وہ آسن کی دوسری سلائی ہے اس کے اوپر احتیاط کی جگہ سلائی کو کھول کے یا ادھر ایک نوک بنا لے تاکہ آسن پہنے میں لسہ بنا ہو بس یہ سلائی ایک آپ نے بڑے احتیاط سے اور دونوں سلائییں برابر آنی چاہیے اس چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے یہ ہمارا تقریبا اب یہ ٹراؤزر جھڑ چکا ہے کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے اندر ہم اس کا نیفہ بنائیں گے نیفہ بنانے کے بعد علاقہ ڈالتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کابش بھی اچھی لگے گی پہلے کی طرح یہ ہم نے اس کا فرنٹ چودہ جس کا بکرم لیا تھا ہم نے پہلے وہ جوائن کر لیا ہے اور اسی کو اندر رکھ کے یہ ہم نیفے کی سلائی لگائیں گے پہلے اور ساتھ ہی اس کے یہ دیکھیں پہلے آپ نے یہ اوپر والی سلائی لگا لی نہیں تاکہ جب آپ نیفہ فولڈ کریں آپ کا دباؤ کم زیادہ نہ ہو ایک جیسا دباؤ ایک جیسا نیفہ رہا ہے یہ ہم نے اب سولہ انچ اس کا بیہ کلاس کی ڈالنا ہے تو اس کو تقریباً ہم سترہ انچ پہ کٹنگ کریں گے آدھا آدھا ہیں جس کا زیادہ سی بات ہے جو سلائی کا اوپر مارجن چڑھے گا وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو جوائن کر لینا ساتھ ہی یہ جو ہمارا الاسکی لگا تھا بکرم جو ہمارا پلین اس کے ساتھ ہم اس کو جوائن کرتے ہیں جوائن کرنے کے بعد اسی کو اندر دیکھ کے ہم اس کا نیفہ بناتے ہیں آپ اگر ایسے آپ کو ایزی لگتا ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر ایسے نہیں ایزی لگتا آپ کو آپ پہلے اس کا جیسے عام ریگولر نیفہ بناتے ہیں آپ پہلے نیفہ بنا لیں اس کے بعد اس کو آپ اندر الاسکی اس میں سے گزار سکتے ہیں اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بس ایسا کام کرنے کے لیے صرف آپ کو پرفیکٹ ہونا پڑتا ہے اور جب آپ جیسے جیسے کام کرتے ہیں آپ کا ہاتھ کھلتا ہے آپ کو کام کا اندازہ ہوتا رہتا ہے اور پھر آج تاہیستہ آتا ہے اگر آپ کہیں کہ آپ ایک گم سے اسی طرح پروفیشنل طریقے سے آپ ایزی بنانے لگ جائیں تو یہ بات جھوٹ ہے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا تو پھر جا کے یہ ممکن ہوگا پھر آپ جیسے چاہیں گے انشاءاللہ یہ کام آپ کر سکیں گے یہ ہم نے لاسکیٹ کو پکا کر کے جانا شروع میں ہی یہ دیکھیں جیسے لاسکیٹ ہے اس کے ساتھ صرف ایک پاؤں کا فرق ہونا چاہیے آپ کا نیفہ بڑا ایزی بنتا جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بس کہہ لیں کہ تھوڑی ایسی پہ ہوتی ہے جب آپ فرس ٹائم کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی دکت ہوتی ہے لیکن جب آپ ریگولر کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے بھی ٹائم 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 � جیسے یہ آپ کا الاسکٹ ڈل گیا آپ نے اس کو کھینچ کے اس کی چنٹ ایکول ایک جیسی کر لینی ہے ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ سے زیادہ ایک سائٹ سے کم اور کرنے کے بعد یہ ہم نے اس کو الاسکٹ کو کھینچ کے یعنی کہ جتنا الاسکٹ کھل سکتا ہے اتنا کھینچ کے ہم یہ اس کو پر سینٹر کی سلائی لگائیں گے باقی نیچے ٹراؤزر کے پانچے کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ نشان لگا ہوا ہے اس کی پریسنگ بغیر ہے تو یہ تھا ہمارا ٹراؤزر جو ہم نے آپ کو کٹنگ کر کے سٹیچ کر کے دکھا دیا اگر ہماری کابش کوششی ہچی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے آپ نے رکھیں دعا میں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ